پاکستان میں شہری اور دیہی زندگی میں بنیادی فرق کام کاج کی رفتار کا ہوتا ہے یعنی شہری زندگی میں انسان ہر وقت بھاگ دوڑ میں مصروف رہتا ہے اربن لائف اسٹائل میں ذہنی اور جسمانی کسرت کے لیے نہ تو وقت ملتا ہے اور نہ ہی مناسب مقامات موجود ہیں پاکستان کے بڑے شہروں میں سرسف مقامات کی کمی اور نایاب قدتی وسائل کے تحفظ کے حوالے سے ماہرِ ماحولیات مومی سلیم کے ساتھ گفتگو کریں گے ہم آج کے شو میں اس کے علاوہ سوال میں شامل ہے اسلام آباد میں تحفظِ ماحولیات کا انوکہ شاکار پلاسٹک فری ٹریل فائیو سمندری لہریں کیا ہوتی ہیں اور وہ کیسے بنتی ہیں اور ایم سو ڈیم میں پانی کے اوپر ریاہش بھائیں تیار کی جا رہی ہیں گھنہ جنگل، سرسبز ترخ، گنگوناتے پرندے، آزاد فضاء میں سانس لیتی جنگلی حیات اور ماحول سے محبت کرنے والے رضاکار ورزش کے شوقین، نوجوان اور قدرتی مناظر میں پکنک مناتے شہری یہ ہے اسلام آباد کا معروف ٹریل فائیو تو آئیے پلاسٹک فری ٹریل فائیو کی سیر کرتے ہیں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کی معروف شہرہ مارگلہ کے اختتام پر ٹریل فائیو کا نصب بورڈ مارگلہ پہاڑی سلسلے کے دامن میں اس خوبصورت اور قدرتی ٹریل کے رستے کی نشاندہی کرتا ہے جو اپنے قدرتی حسن کی وجہ سے مشہور ہے اسلام آباد کے شہریوں کی ایک بڑی تعداد اس ٹریل پر جوگنگ کرنے اور قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہونے آتی ہے شہر کی تیز رفتار زندگی میں آسابی تناو کو کم کرنے کے لیے یہ ایک بہترین مقام ہے ٹریکنگ کے بے شمار فوائد ہیں جہاں تک آپ کی فیزیکل ہیلتھ کو تو امپروف کرتا ہی کرتا ہے لیکن اس کے علاوہ یہ آپ کی منٹل سرنٹھ اور منٹل ایبیلیٹیز کو بھی امپروف کرتا ہے آج کل کے دور میں سٹریس ایک بہت امپورٹنٹ سورس ہے آپ کی بیماریوں کا تو ٹریکنگ کے دوران آپ کے انڈروفنز ریلیز ہوتے ہیں جو آپ کے سٹریس کو ریڈیوس کرنے میں مدد دیتے ہیں محیب اللہ پرندوں سے محبت کرنے والے ایک طالب علم ہیں وہ ٹریل فائیو میں رضاکارانہ طور پر نادر اور متنوے پرندوں پر نظر رکھتے ہیں یہاں ایسے پرندوں کی تقریباً ساڑھے تین سو اقسام پائی جاتی ہیں جن کا شہری آبادی سے اتنے قریب ہونے کا تصور بھی ناممکن سمجھا جاتا ہے اور ان کے تحفظ سے متعلق آگاہی بھی بہت ضروری ہے ہمارے پاس تقریباً 350 resident bird species ہیں اور ہمارے پاس جو migratory bird species ہیں جو ہمارے سائی بیریہ سے اور دیفرن سنٹریل ایشن سٹیٹ سے آتی ہیں تو انہیں ملا کر تقریباً 400 پلس bird species بن جاتی ہیں winters میں تو ہماری جو ایک flagship species ہے جسے کلیج پیزنٹ کہا جاتا ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مارگلا کی ایک کوئن سمجھا جاتا اس برد کو اور وہ ہمارے flagship species ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اس برد کی تعداد کم ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ایک ایکالوجیکل ڈسٹربنس پیدا ہو چکی ہے آپ کے ایکو سسٹم میں ٹریل فائف پر نادر جنگلی حیات کے آثار بھی ملتے ہیں جن میں 38 چوپائے اور 32 ریپٹائل شامل ہیں اس پہاڑی پر پکنک کے لیے آنے والے افراد کی جانب سے پھیکے جانے والے کورے کرکٹ سے نہ صرف قدرتی حسن آلودہ ہوتا ہے بلکہ پلاسٹک بیک اور کچھرے کو کھا کر قیمتی جنگلی جانور ہلاک ہو جاتے ہیں اور یہ ان کی بقا کے لیے بڑا خطرہ ہے محولیاتی تحفظ کے کارکن اور بطور ایک ذمہ دار شہری وجہت مصطفیہ رزاکارانہ طور پر اس ٹریل کی صفائی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں میں ٹریش کولیکٹنگ کرتا ہوں اوپر جاتے ہوئے میں صبح ہائیکنگ پر جاتا ہوں اور وائل گوئنگ بیک آئی آلویس کیا ریا پلاسٹک بیک اس میں میں ٹریش پر اپنا کولیکٹ کر لیتا ہوں جتنا بھی مجھے رستے سے ملتا ہے ٹریل فائف کا انتظام اسلام آباد وائل لائف منیجمنٹ بورٹ کے حوالے ہے جو اسلام آباد کے شہریوں کی مدد سے رزاکارانہ طور پر اس دلکش ٹریل کی حفاظت اور دیکھ بھال پر معمور ہے وائلنٹیئرز ٹریل فائف پر ہر آنے جانے والے سے کھانے کا سامان سگرٹ اور ماچس دھروا لیتے ہیں ہر شخص جو پلاسٹک بیک میں سامان لے کر ٹریل فائف کی جانب جا رہا ہو اس سے شناختی کارٹ طلب کر لیا جاتا ہے تا وقتے کہ وہ خالی شاپنگ بیک عملے کو نہ دکھا دیں پلاسٹک کی کوئی چیز بھی مرگلہ ہیلز نیشنل پارک میں بھی لے کر نہیں جاتا ہے ہمارے جتنے بھی ٹریلز ہیں پلاسٹک فری تو ہمارا سٹاف آپ کی چیز سنبھال لے گا آپ کے لئے آپ جا کے باکر کر کے واپسی بھی آپ گھر لے جائیں آپ اندر نہیں لے کر جاتا ہے شہری علاقوں میں محول کو بہتر بنانے اور آلودگی سے بچانے کے لئے مرگلہ نیشنل پارک جیسے قدرتی وسائل کا تحفظ بہت اہم ہے انتظامیہ نے کچھ قد آدم اشتہار بھی بنائے ہیں جو لوگوں کو قدرتی وسائل کی حفاظت کی ترغیب اور آگاہی دیتے ہیں جتنے بھی اسلام آباد میں لوگ ہیں ہم ان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ اپنے سیڈز کو سیڈز کریں باجرہ سیڈ کریں اور یہاں پہ آکھر اس کو ڈسبرز کریں جساں جساں آپ ہائیکنگ کرتے جا رہے ہیں اس کو پھینکتے جائیں اور اسی طرح لش گرین یہ جگہ اور بھی ہوتی جائے گی مہولیاتی آلودگی سے شہریوں کو محفوظ رکھنے کا راز ٹریل فائف جیسے قدرتی اور خوبصورت گزرگاہوں کے تحفظ میں پوشیدہ ہے ٹریکنگ کر کے تازہ دم ہونے کے لیے شائقین اس دھابے کا رخ کرتے ہیں دھابے کے گرمہ گرم پکوڑے اور دودھ پتی چھائے ٹریل فائف کے قدرتی مناظر کا مزہ دوبالہ کر دیتی ہے جی ہاں ٹریل فائف پر گرمہ گرم پکوڑوں کے ساتھ دلکش نظارے تو سونے پہ سوہاگہ والی بات ہے چونکہ ہم مہولیاتی تبدیلی پر بات کر رہے ہیں تو اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں مومی سلیم آپ کلائمٹ چینج اور آرگنیزیشن کے حوالے سے بین الاقوامی، تھنک ٹینکس کے ساتھ رسرچ اور پالیسی میکنگ میں سرگرم ہے مومی سلیم آپ کو ڈی 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 ڈیو کے بانڈ سٹوڈیوز سے خوش آمدید مہولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے پاکستان کو متعدد چیلنجز کا سامنا ہے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ پاکستانی عوام میں مہولیاتی تحفظ کے حوالے سے کس حد تک آگاہی موجود ہے دیکھیں پاکستان جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک ٹریڈیشنل سوسائیٹی رہی ہے یہاں تک زیادہ تر لوگوں کا جو تعلق ہے وہ اگری کلچر سے رہا ہے جب تک تو لوگوں کا تعلق اگری کلچر سے تھا نیچرل ریسوسے سے ڈیریکٹری ان کا لائیو لیہوڈ اٹیش تھا تب تک تو ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ لوگوں میں ویرنیس تھی بلکہ ابھی بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں کسٹمری لاؤز اگزسٹ کرتے ہیں جو نیچر کو پروٹیکشن میں ہیلپ کرتے ہیں لیکن جیسے جیسے ایک اوربنائزیشن کا فینومنا سامنے آیا تو ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ کی پولیسیز بھی پرائیورٹیز بھی چینج ہوئیں جس میں انوائیمنٹ اور ڈیویلپمنٹ جو ہے وہ ان کا انورس ریلیشن تھا مطلب علٹا ریلیشن تھا کہ آپ جیسے جیسے ڈیویلپمنٹ کر رہے ہیں آپ زیادہ انفرسٹرکچر بلٹ کر رہے ہیں اور نیچر کو جو وہ اگنور جیسے کہیں بھی پورے دنیا میں یہ ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمیں کلائیمٹ چینج جیسے جو ہے وہ بھی اس کا بھی سامنا ہے ایک فینومنا کا تو آئی تنگ کہ پاکستان میں یہ ایک ٹاپ ڈاؤن پولیسی بھی نہیں رہی جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ لوگوں میں اویرنس نہیں تھی دیفوریسٹریشن ہوئی لیکن اب اگر ہم کرنڈ گورنمنٹ کا دیکھیں تو جیسے انہوں نے نئی پولیسی لائی بلینٹری سنامی آیا پہلے اور اپ ٹن ملین اور جسنا پلاسٹک کے اوپر جو ہے بین لگایا گیا تو آئی ترسہ دیکھا گیا کہ اویرنس بڑی میڈیا میں میڈیا نے اس میں کردار ادا کیا لیکن ابھی بھی بہت ضرورت ہے کہ ہم اس کے اوپر اور اویرنس کریں سیول سسائیٹی کی طرف سے ایس ویل ایس میڈیا کی طرف سے جیسا کہ ہم نے رپورٹ میں بھی دیکھا کہ پاکستان میں چند نایاب پرندے ابھی بھی پائے جاتے ہیں ہمارے ناظرین کو اگر آپ بتا سکیں کہ ان کا تحفظ کیوں ضروری ہے اور اس میں مقامی شہریوں کا کردار کتنا اہم ہے دیکھیں جو آبی جانور ہیں یا آپ کے جو لینڈ کے اوپر جانور ہوتے ہیں یا برڈز ہیں یہ سب جو ہے ایک ایکالوجی کا حصہ ہیں انسان بھی ایکالوجی کا حصہ ہے درخ بھی ایکالوجی کا حصہ ہے اور اس کی توازن میں ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ بالاخر نیچر نے یہ سب چیزیں انسان کی بقا کے لیے پیدا کی ہیں جیسے جیسے ہم اس میں تبدیلی لاتے ہیں یا ان کی یہ خرابی کی طرف جاتی ہیں تو انسان جو ہے وہ امپیکٹ ہوتا ہے اس کی ہیلتھ امپیکٹ ہوتی ہے اس کی ویل فیر امپیکٹ ہوتی ہے اور اس طرح ہم نے دیکھا کہ بہت سا پاکستان میں پاپولیشن بڑھنے کی وجہ سے اور نیشنل پارکس جو بنائے گئے صرف انہی جانوروں اور باقی چیزوں کو پروٹیکشن کے لیے اس کی اس طرح سے کیر نہیں کی گئی جس کی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ عرصے میں پاکستان میں ڈی فورسٹریشن بھی بہت ہوئی اور جیسے ہیبیٹ ایٹ ختم ہوتا گیا ان جانوروں کا یہ جانور اکثر ہم نے دیکھا کہ کم ہوتے گئے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے جس طرح ہم گلگت بلتستان میں دیکھتے ہیں کہ کمیونٹی انوالو ہوئی انہوں نے مارخور کی پروٹیکشن کے لیے کام کیا اس لیے آئی تینک کہ بہت ضرورت ہے ایک تو ایڈوکیشن کی آپ کی فارمل انفارمل لیکن ایٹ سیم ٹائم آپ کو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ لوگ اس کے اندر بڑھ جڑھ خیر حصہ لیں اور ایسی تمام چیزوں کو ڈسکاریج کریں جو جانوروں اور باقی نیچر کو تباہی کی طرف لے کے جاتی ہیں مومی پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے اور اسلام آباد اپنی ہریالی کے لیے مشہور ہے لیکن دیگر بڑے اور اہم شہر جیسے کہ کراچی کو سرسبس وشاداب اور پرفضہ مقام بنانے کے لیے کون سے اقتماد ناگزیر ہیں دیکھیں کسی جگہ کو بھی بہتر کرنے کے لیے ادھر لوگوں کی اونرشپ بہت ضروری ہے میرے لحاظ سے جو اس سکت پاکستان میں ایشو ہے وہ آپ کا انکلوسیف پولیسی میکنگ کا بھی ہے گووننس کا ایشو ہے اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم فارمال اور ان فارمال ایڈکیشن میں انویسٹ کریں فارمال ایڈکیشن سے تو یہ مراد کہ بہت اونسیٹ سے جب بچے اپنی بہت چھوٹی سکول میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اس حق ہمیں ان کو ایڈکیشن دینی چاہیے ہے انوائیمنٹ کی ساتھ ساتھ جو باقی ایڈکیشن ہے تو اس کو ایک ایمپورٹنٹ ایسپک کے طور پر لینا چاہیے دوسری جگہ جب ہم پولیسی میکنگ کی بات کرتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے جسا ہم نے 10 ملین میں دیکھا یا باقی اس طرح کے بہت سے پروجیکس میں دیکھا جس میں جب top down approach دی تو لوگوں نے اس کو own کیا اور لوگ ایک پوری campaign کے طور پر اس کے اندر چلے گئے لیکن campaigns جو ہیں وہ short lived ہوتی ہیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک permanent آپ کی جو conceptual understanding ہے کہ development صرف infrastructure سے related نہیں ہے development کے اندر human centric development ہوتی ہے جس سے مراد یہ کہ human کی بقا کے لیے development کی جاتی ہے اور اس کے لیے nature کی protection بہت ضروری ہے تو میرے لحاظ سے اس میں policies کا بھی اتنا ہی کردار ہے جتنا کہ awareness raising کا ہے مومی سلیم بہت شکریہ سوال میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے یہ تھی اسلامباد سے ماہر ماہولیات مومی سلیم سوال میں وقت ہے اب ایک break کا break کے بعد بتائیں گے آپ کو سمندر میں لہرے کیوں اور کس طرح بنتی ہیں ملتے ہیں ایک break کے بعد معلومات جو لوگوں کو جڑتی ہیں آپ کی رائے DW، facebook اور twitter پر بریک کے بعد سوال میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ سمندروں میں لہریں کیسے پیدا ہوتی ہیں سرفنگ کے شوقین افراد کی پسندہ سمندری لہریں کونسی ہوتی ہیں اور اس کے پیچھے کیا وجہ ہوتی ہے لیکن یہ سب باتیں سمجھنے کے لیے تھوڑا سا فیزکس کا علم ترکار ہے پرتگال کے سہلی علاقے میں ہر طرح کے سرفرز کے لیے چھوٹی بڑی سمندری لہریں ہوتی ہیں آنڈریاس ہی اب لیتے ہیں ایک اور بریک جس کے بعد دکھائیں گے آپ کو ایمسیڈیم میں تیرتے ہوئے گھر کس طرح تیار کیے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا یہ ڈی 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 ڈو اردو کی ویب سائٹ ہے آزاد صحافت خبریں پس منظر رجزیہ اور تفسرے جرمنی یورپ اور دنیا بھر سے ڈی 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 ڈاڈ کام سلیش اردو رہائشیں تیار کی جا رہی ہیں ایسے ہی گھروں پر مشتمل ایک نیا علاقہ مکمل طور پر پانی پر ہی تیار کیا جا رہا ہے جسے شون شپ یا کلین شپ کا نام دیا گیا ہے پانی کے اوپر رہائش اور وہ بھی شہر کے اندر ایمسیڈیم کی اس نہر میں ایک دن سو سے زائد لوگ رہائش پذیر ہوں گے یہ گھر کل تیس امارات میں موجود ہوں گے جو شون شپ ایمسیڈیم نامی پروجیک کا حصہ ہیں ہر امارت کا اپنا مخصوص ڈیزائن ہے مگر ان میں ایک چیز مشترک ہے یہ پلرز پر بنائے گئے کانکریٹ کے خصوصی دھانچے پر تیرتے رہیں گے تیرتی ہوئی ان بنیادوں کو کئی سو ٹن وزن اٹھانا ہوگا لہٰذا انہیں انتہائی درست توازم سے ہونا چاہیے سب سے پہلے آپ کو تمام چیزوں کے اس وزن کا تخمینہ لگانا ہے جو آپ نے اس کشتی پر ڈالنا ہے کیونکہ اگر آپ نے بہت زیادہ وزن ڈالا تو یہ پانی میں نیچے ہو جائے گی اور نتیجتا پانی اس کے اندر آنا شروع ہو جائے گا اس لیے ہمیں پہلے سے ہی بہت زیادہ حساب کتاب کرنا پڑتا ہے کہ یہ کشتی حتمی طور پر کس قدر وزنی ہوگی اس پراجیکٹ پر بیس مختلف آرکیٹیکس نے کام کیا گھروں کو زمین پر تعمیر کیا گیا پھر انہیں بچتی یہاں لائیا گیا ان کے رہائشیوں کے لیے پائیدار ماحول خاص اہمیت رکھتا ہے ہم عملی طور پر یہ کر کے دکھانا چاہتے تھے کہ آپ پانی کے اوپر بنائے گئے ماحول دوست گھروں میں انتہائی ماحول دوست انداز میں مل کر بھی رہ سکتے ہیں یعنی یہ وہ اہداف ہیں جو بہت بلند ہیں اور جو ہم نے ایمسٹرڈیم اور اصل میں حاصل کر کے پوری دنیا کو بھی دکھانا ہے دوسری عمارتوں کی طرح پیئر ڈے رائک کے گھر میں شمسی تاوانائی کے ذریعے بچلی حاصل کی جاتی ہے گھر کی تیاری میں ماحول دوست اور پائیدار مٹیریل استعمال کیے گئے ہیں گھر کا ڈھانچہ کورک سے بنایا گیا ہے گزشتہ برس ہمارے گروپ میں کافی زیادہ مشاورت رہی ہم نے میٹیریل کے ماہرین کی مدد بھی حاصل کی لہٰذا ہم نے مختلف لسٹیں بنائیں سبز، زرد اور ایک سرخ ریڈ لسٹ کا مطلب تھا کہ اس میں کوئی میٹیریل استعمال نہ ہو قیمت اور تکنیکی وجوہات کے باعث زرد فہرست کسی حد تقابل برداشت تھی جبکہ گرین لسٹ کے میٹیریل کو ترجیحن استعمال کیا جانا تھا کارک گرین لسٹ پر تھا اسی لیے اسے منتخب کیا گیا پانی کے اوپر رہنا ایمسیڈیم میں ایک بہت پرانی روایت ہے یہاں قریب ہر نہر میں رہیشی کشتیاں دیکھی جا سکتی ہیں اولین تیرتا ہوا رہیشی علاقہ قریب دو برس قبل آئی برگ میں قائم کیا گیا تھا یہ علاقہ ایک مسنوعی جزیرے پر پچاس گھروں پر مشتمل تھا اب یہ رجحان دیگر یورپی شہروں میں بھی پھیل رہا ہے میرے خیال میں پانی کے اوپر تعمیرات کے بہت زیادہ امکانات موجود ہیں ہمارے پاس پوری دنیا سے اس بارے میں درخواستیں موجود ہیں نیو یاک میں بھی پانی پر رہائشیں تعمیر کرنے پر گوھر ہو رہا ہے ہالینڈ میں بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پانی کے اوپر بستیاں بسائی جا رہی ہیں جن میں پچاس سے لے کر سو اور یہاں تک کے دو سو تک گھر موجود ہیں لندن میں مثال کے طور پر ماہرین تعمیرات رویل ڈاکس کے علاقے میں تیرتے ہوئے گھر بنانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں کوپنہیگن میں طلبہ کے لیے قابل رسائی گھروں کی تعمیر کا مسئلہ اربن رگر نامی پروجیکٹ کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے معروف ماہر تعمیرات بیار کے انگلز نے بارہ تیرتے ہوئے گھر ڈیزائن کیے ہیں تو کہیے کیسا لگا آپ کو آج کا شو ہمیں اپنی رائے سے ضرور اگھاہ کیجئے ہیشٹیک سوال کے ساتھ ہمارے فیس بک پیج اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر سوال میں شامل ریپورٹس دیکھنے کے لیے وزٹ کر سکتے ہیں آپ سوال کا خصوصی پیج ہماری ویب سائٹ ڈی 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 ڈاٹ کام سلیش اردو پر اور ڈی 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 اردو کے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مت پھولیے گا آئندہ ہفتے پھر ملیں گے آپ سے سائنس کی دنیا سے مزید حیرت انگیز اجادات اور لائف سٹائل سے متعلق دلچسپ ریپورٹس کے ساتھ تب تک کے لیے فانہ افتا آپ کو جات دیجئے خدا حافظ موسیقی